یہ ویڈیو بنانے کا میرا مقصد یہ ہے کہ میں آج ایک چیز سیکھا ہوں یہ اگر آپ ابھی سیکھ لیں تو شاید اچھا ہے یہاں پھر اگر آپ اپنے پیسوں کا اپنے ٹائم کا نقصان کر کے سیکھتی ہیں تو وہ بھی اچھا ہے اگر آپ اس ویڈیو سے یہ چیز سیکھ لیتے ہیں جو میں نے ابھی سیکھی ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ سکپ کر سکتے ہیں آپ کچھ اور فنی کچھ دیکھ سکتے ہیں ہلو نمستے سرکال سلام اور سواگت ہے آپ کو ایک بار پھر سے نئے ویڈیو میں تو آج کل میں تھوڑا ٹائم نہیں لگ رہا ہے مجھے ویڈیو 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 بنانے میں کیونکہ میں اگر اپنا نیا ڈونڈ رہا ہوں کہیں اور شفٹ ہونے کے لیے تو فیلحال میں نے یہ شفٹ کر لیا ہے کئی نئی جگہ پہ تو لسبن کے اندر بارش کا محسم چل رہا ہے آج کل اور ابھی میں گر کے لیے جا رہا ہوں میں نے اب جہاں پہ گر لیا ہے وہ میرے کام سے کم سے کم اگر میں پیدل سے کے جاتا ہوں تو بیس سے پچیس منٹ کا راستہ ہے اور اگر میں میٹرو سے جاتا ہوں تو صرف پانچ منٹ لگتے ہیں ابھی صرف مجھے دو ہی دن ہوئے ہیں اس گھر سے کام پہ آتے ہوئے تو آج میں نے سوچا کہ میں میٹرو پہ چلا جاتا ہوں میں تھوڑا لیٹ ہو گیا تھا میں نے سوچا میٹرو پہ ایسے ہی بینا ٹکڑ گئے میں چلا جاتا ہوں کہاں کوئی پکڑے گا مگر میری قسمت اچھی نہیں تھی آج میں نے یہ لاغ رن کی ٹوپی ڈالی پتہ نہیں یہ میرے جڑوں میں بیٹھ گیا تو جیسی میں میٹرو سٹیشن پہ اترا ہوگا اور آگے سیکیورٹی گارڈ تھے کیونکہ چیک کر رہے تھے ٹکٹ کبھی غبار کرتے ہیں لیکن جب تک میرے پاس کارڈ تھا اتنے مہینے کارڈ مہینے میں کارڈ استعمال کرتا رہا ہوں تو مجھے آج تک کسی نے پکڑا کے کارڈ دکھا مگر آج جب میں نے ٹکٹ نہیں لی میں نے تین یورو بچانے کا سوچا تو میں آج پکڑا گیا جیسے ہی میں اسٹیشن سے اترا تو میں اوپر سیڑیاں چڑھ کے اوپر چڑھا تو وہاں پہ سیکیورٹی گارڈ نے مجھے پکڑ لیا جب میں کروز کرنے لگا کسی کے ساتھ اس نے مجھے آواز دی ساتھ میں پولیس بھی کھڑی ہوتی ہے اس نے مجھے آواز دی کہ کارڈ میں نے کہا میں کافی جلدی میں تھا اس لئے میں نے ٹکڑ نہیں لی پولیس مجھے جانے دیں اس نے کہا آپ کو جانے دیتے ہیں مگر پہلے یہاں پہ تھوڑی سیوہ کر کے جائیں اس کے بعد اس نے میرا چلان گھڑا اور مجھے ساٹھ یورو آن لائن بے کرنے کو کہا رہا ہے یہ پولیس ٹیشن آگیا یہاں پہ تو کسی کو کول بھی نہیں کر سکتے چاچا جی سے بات کر لو کوپا سے بات کر لو نہ یہ پیسے لیتے ہیں نہ یہ رشوت لیتے ہیں میں نے اسے بولا میں ابھی فائن پی کر دیتا ہوں مگر اس نے بولا نہیں تو سیکھ میں نے یہ سیکھی ہے کہ پیسے بچانے کے چکر میں ہم زیادہ پیسے خرچ بیٹھتے ہیں ہاں آج میں جیسے تین یورو بچا رہا تھا تین یورو بچانے کے چکر میں میرے ساٹھ یورو لگ جائیں گے تو پیسہ بچانا بھی ایک کل ہے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہاں پیسے بچانے ہیں اور کہاں نہیں جیسے کئی بار ہم کچھ خریدتے ہیں جیسے میں نے یہاں پہ شوز لیا تھے تو میری حساب سے تو وہ مہنگے ہی تھے جو میں نے لیا مگر اگر میں کمپیر کروں برینڈ کے ساتھ تو وہ کسی برینڈ کے نہیں تھے لیکن کافی مہنگے تھے میں نے وہ شوز پیسے بچانے کے لیے چکر میں لے لیا تو چلو میں نے کام بھی ڈالنے ہیں یہ سستی لے لیتا ہوں مگر وہ مہینے کے اندر ٹوڑ گئے اس کے بعد مجھے پھر سے دوبارہ لینے پڑے تو اگر میں ایک بار یہ اچھے پیسے لگا لیتا ہوں تو دوبارہ کوٹ ہے میرے بھائی نے مجھے بتایا کہ چیپ اس ایکسپینسیف کہ سستہ مہنگا ہے تو جیسے کئی بار ریشنٹ میں کچھ لوگ آتے ہیں وہ سستہ کھانے کے چکر میں دیکھتے ہیں کہ سب سے سستی ڈش کونسی ہے وہ کھانے کے چکر میں وہ اوڈر کر لیتے ہیں لیکن بعد میں انہیں وہ اچھی نہیں لگتی کیونکہ سستی چیز وہ اتنی خاص بڑیا نہیں ہوتی تو اس سے ان کا پیڑ نہیں بڑھتا انہیں اچھی نہیں لگتی اس کے بعد وہ دوبارہ سے اوڈر کرتے ہیں یا اسی میں گزارہ کر لیتے ہیں باقی دکھ تو لگتا ہے اگر پیسے ہم اتنی مہنس سے کماتے ہیں اگر ایسے خرچوں تو دکھ تو لگتا ہے مگر ابھی کیا کر سکتے ہیں مجھے سیکھ مل گی تو اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے میں آگے فیوچر میں کبھی بھی ایسا نہیں کروں گا ابھی چلو میرے توڑے پیسے جرور لگیں مگر آگے میں اس چیز کو دھیان میں لکھوں اور لال ٹوپی یہ سب وہم ہوتے ہیں یہ میرے گھر کے پاس ایک شوپ ہے یہاں بھی آپ کچھ بھی لے سکتے ہیں چیز نہیں چھتے ہیں چوپس گھنٹ میں چکر سکتے ہیں سنٹ اس پچھ بھی چکر دیں سنٹ یہاں بھی آپ کے چین جا جائیں گے اگر آپ کا سمان جو بھی آپ نے کھانا ہے وہ آ جائے گا میٹھا کھا رہا ہوں کچھ ڈوپامین ریلیز ہوگا کچھ اچھا فیل گنوں گا ملتے ہیں آپ کو کسی اگلے لوگ میں اب تک کے لئے گوڈ نائٹ شبہ خیل اپنا خوب سارا دیان مت رکھی گا موسیقی موسیقی موسیقی